ہیلو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے مکھائل پکتن کا ایک بہت ہی فیمس کونسپٹ ہے ہیٹرو گلوسیا اس کی ایک ایکسپرینیشن ہنگڈی میں لے کے آئے ہوں ہیٹرو گلوسیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک لینگویج کی جو بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک ساتھ مل جل کر اجسٹ کرتی ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں ملٹی لینگویسٹک بہت ساری لینگویج کی بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں جیسے کی اس میں ریجنل ڈائلیکس ہوتا ہے جیسے ہم راجستان کی ہیں تو ہماری راجستانی باشا ہے تو ہندی کا ہی ایک پارٹ جرگن ہوتا ہے جیسے کی کوٹ کی جو لینگویج ہے ہوتی تو وہ بھی ہندی ہے لیکن وہ اس کا ایک اور پارٹ ہے راجستر ہے اس کے اندر جیسے کی یو پی کی ہندی ہے بہار کی ہندی ہے اور سکرٹ لینگویج سکرٹ لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ جیسے آپ کسی شوپ کیپر کے پاس کوئی سمان لینے جاتے ہیں تو شوپ کیپر ایک کوڈ لینگویج میں اپنے سیلسمن سے بات کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سکرٹ لینگویج تو یہ جو سب کچھ ہے یہ سب کچھ ایک سنگل لینگویج کے الگ الگ ویڈیو میں ایک ساتھ ہوتا ہے اپنے فیموس ورک ڈسکورس اندی نوول میں بکتن کہتے ہیں ہیٹرو گلوسیا جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیٹرو گلوسیا ایک سیمبلوٹینیسلی ورک ہے جو کہ ڈائیلوگ اور لینگویج کے بہت سارے لیور پر سیمبلوٹینیسلی پرجنٹ ہوتا ہے ایک نوول میں بہت ساری آوازی ہوتی جیسے میں نے آپ کو ڈائیلوگزم ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے مونولوگ اور ایک ہوتا ہے پولی فونی تو نوول جو ہے وہ ایک پولی فونی کے اگزامپل ہے ایک نوول میں بہت ساری آوازی ہوتی ہیں اور سب کی ایکول انپورٹنس ہوتی ہے یعنی کی نوول ایک طرح سے کارنیوال سبورزن کی ایک سائٹ سٹرگل کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے جو اس کے اندر مین آواز ہوتی ہے وہ بہت ساری آوازوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جو مین آواز ہے وہ پورے کے پورے ٹیکس میں ہوتی تو وہ مین آواز ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ بہت دھیان سے پڑھنے پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر مین مورل کیا ہے مین وائس کیس کی ہے یہ جو سسٹم ہے یعنی کی وہ ایک آواز جو سب کے اندر چھپی ہوئی ہے یعنی کی اگر آپ راجستانی بول رہے ہیں اگر آپ کوٹ کی لینگویج بول رہے ہیں اگر آپ اگر آپ سکرٹ لینگویج بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بول تو ہنڈی ہی رہے ہیں بس یہ جو چیز ہے that is heteroglossia اب جیسے میں آپ کو ایک اور ایک جامپل سے سنجھ جاتا ہوں آپ نے گدر مووی دیکھی ہوگی یا آپ نے چکدے انڈیا دیکھی ہوگی گدر مووی کے اندر کیا ہے کہ یہ ایک partition theme ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک چھپی ہوئی پریم کا تھا بیتبیت اس کا پورا نام تھا گدر ایک پریم کا تھا تو وہ جو مینگ چیز ہے لوگوں نے اس چیز کو بہت کم لوگوں نے سمجھا انہوں نے جادہ در اسے partition کی طرف لیا اس کے وہ dialogues famous ہوئے کہ جیسے وہ جو اس کے ہندوستان پاکستان dialogues سے وہ جاتا famous ہو جبکہ یہ ایک بہت بڑی love story بھی تھی اسی طرح چکدے انڈیا جو تھی وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک پرسن کی اپنی story تھی وہ کبیر سنگ بیدی کی اپنی story تھی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ heteroglosia کیا ہوتا ہے کہ وہ وہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو سب آوازوں کے اندر ہوتی ہے گدر دیکھنے پر ہمیں کہیں بہت مشکل اب آپ کو میں نے یہ بتایا اور اب آپ جب گدر دیکھو گے تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا یا آپ شولے دیکھتے ہو تو شولے میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگتا کہ شولے سنجیب کمار کی بدلے کی باونہ پر بھی سے نہیں بہت شولے جو ہے اس کے اندر کہیں تو دوستوں کی دوستی بھی ہے اس کے اندر کہیں پر وہ مطاب بچن کا دورہ پیار بھی ہے سو وہ ہے اس کا heteroglosia سو آئی ہو فرینڈز یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اگزامی ہیلپ فل ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شب کو